اللہ نے بچا لی ہے بھائی اللہ نے اللہ نے اس جگہ پہ بچا لی ہے بھائی اللہ کی قسم بائیک غائب ہو گئی ہے اسلام علیکم بہریہ ٹاؤن کراچی کے موجودہ حالات نے ہر شخص کو سوچنے پہ مجبور کر لیا یقینا ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کیا بہریہ ٹاؤن کراچی اگر نہیں ہوتا یا بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہم لوگ بہریہ ٹاؤن سے نکل کر کہیں اور جا کر مدد شہر میں جا کر رہ سکتے ہیں سروائیف کر سکتے ہیں اس کے اوپر آج کی ویڈیو بناوں گا اور یہ لوگ کمیٹس میں بھی بات کر رہے ہیں آپ کو میں ساتھ سکرین پر دکھاتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کا اتنا لگجری لائف سٹائل انجوائے کرنے کے بعد رہنے کے بعد کیا آپ لوگ دوبارہ سے واپس کراچی میں انہی زندگی گزار سکتے ہیں تو اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے میں نے آج کا دن دس سے بارہ گھنٹے کراچی شہر میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہم بس میں سفر کرنے والے ہیں بس میں سفر کرنے والے ہیں اور آج کا دن آپ سب نے کراچی میں دیکھنا ہے کہ بہریہ ٹاؤن والے کراچی میں سروائیف کر سکتے ہیں یا نہیں آپ بھی بہریہ ٹاؤن کے شروع والے پریسنٹس میں رہتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو بس مل جائے گی اور اس جگہ سے ہم اپنے سروائیول کا آغاز کرنے والے ہیں بس آ چکی ہے بھائی سب تو اب بس میں ہم بیٹھتے ہیں اس کے بعد کو پاٹھتے ہیں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے سریٹ مل گئی ہے میں نے سنا تھا کہ بڑا رش ہوتا ہے تو رش کی وجہ سے آپ کو جگہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے صبح کا ٹائم ہے جانے والے کم ہوتے ہیں آنے والے زیادہ ہوتے ہیں بھائی ابھی بھی آنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سفر گزر ہے بھائی اب دیکھیں کیسا سفر گزر ہے یہ بھائی جو ملیر کینٹ والی روڈ ہے یہ پتہ نہیں کب بنے گی خیر اپنے سفر کے بارے ہم بات کرتے ہیں ابھی تک مہت اچھا ہوتے ہیں بھائی یہاں اتار دیا ہے اس بس میں ہم یہاں سے اپنا آگے خود ہی انتظام کرتے ہیں یار ساکیب بھائی مجھے آپ ایک بہا بتاؤ آپ کو بولا تھا گاڑی لے کے آنا پورا شہر ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے بھائی سر بھائی دیکھتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہاں سے سب کہہ رہے ہیں اب نکل جاؤ اب یہاں گاڑی کیوں نہیں لائے پہلے یہ بتاؤ بھائی دیکھیں سب سے بڑی بات کراچھی ہے گاڑی کا کام نہیں ہے کیوں بھائی کیا ہو گیا گاڑی کی کام ہے کس کا کام ہے اگر گاڑی کا نہیں ہے جو کام آپ نے دو گھنٹے میں کرنا ہے وہ آپ چھے گھنٹے میں کر پائیں گے بولیں گاڑی لے ہوں نہیں نہیں اب مجھے ہم بائی پہ جا رہے ہیں بائی پہ جائیں گے پھر ایک کام کریں چلیں ڈیر نہیں کر دیں ٹھیک ہے بھائی سلام علیکم کیسے ہیں بھائی لفٹ مل سکتی ہے تھوڑا آگے تک آگے تک چلیں اچھا بھائی ساگیب بھائی سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں ساگیب بھائی ایک بات تو بتائیں آپ کا آپ کا موبائل آپ کیوں نہیں لائے آپ نے مجھے کہا کہ بھائی کراچھی میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم سروائیو کر سکتے ہیں وہ کہاں آپ کا نیا موبائل کا یہ نہیں یہ نہیں یہ چیتنگ ہے بھائی یہ ساگیب بھائی نے مجھے پہلے کہا ساجد بھائی آپ جو نارمل فون ہے وہ لے کے آنا اور یہ جس کیمرا سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ بھی ایک سمپل سا موبائل ہے تو یہ ساگیب بھائی کے کہنے پہ ہم اپنا موبائل اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم گھر چھوڑ کر آئے ہیں ساگیب بھائی ہمیں لے کر آئے ہیں کہاں پر ساگیب بھائی کہاں لے کر آئے ہیں بھائی دیکھیں سروائیو نہیں ہے بسکل کیا ہے کہ یہ مالز ہیں سب کچھ ہے یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ بھی شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ اچھی لایف اسٹیل جو ہے یہاں پہ لوگ گزارتے ہیں تو جب یہاں کے لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بریہ کارچے پر بند ہو رہا ہے تجائیسی بات ہے ہم وہیں کئی ابھیا میں دکھاتا ہوں ایک جگہ لے کے جاتا ہوں ابھی صبر کرو یہاں سے نکال کے قریب ہی لے کے جاتا ہوں ابھی باتہ دائیں بھائی ابھی باتہ دائیں ساگیب بھائی یہ سلاب کیوں آیا بھائی یہاں پہ یہ سلاب آیا بھائی کیا ہو گیا آج تو 바�ش بھی نہیں ہوئی رہ بھائی کیا پانی پانی یہ سلاب آیا بھائی یہ تو یقینقین بھائی جب دیفنس ہے بھرو یا یہ تو یہاں یہ حال ہیں بارش بارش بھی نہیں ہوئی ہے بھائی کیا پانی پانی یہ تو سلاب آیا بھائی یہ تو دیفنس دیفنس ہے برو ہے یہ تو یہاں یہ حال ہیں یہاں پلوٹوں کی قیمت پتہ ہے کتنے کی ہے کم 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 ہزار کس کا پلوٹ جو ہے وہ 20 20 کروڑ کا پلوٹ ہے یہاں جی جی بھائی جان یہ آگے تو دیکھو صبر تو کرو یہ آپ دیکھ لو یہ یہ ہے بھائی صورتحال آپ یہاں سروائیو کرنے کا کہہ رہے ہو ساگی بھائی یہاں مطلب کے جو بھی ہے اب آپ یہ دیکھو یہ سمیل آ رہی ہے یہ دیکھو یہ حال ہے بھائی اللہ حق پر کھانا کا عظم ہو گیا یہ حالات ہیں تو آپ کہہ رہے ہو نا بھائی بیریہ چھوڑ کے ان حالات میں ساگیب کیسے رہا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھو نا یہ بھائی سب سے مہنگی جگہ ہی ہے یہ حالات ہیں جب یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو یقین مانو یہاں پہ بھائی نکل آپ کا انتہائی مشکل ہے مطلب ابھی یہ موٹر سائیکل چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے یہ والا کام اگر آپ کو بیریہ میں نظر آ جائے تو پھر ویڈیوز وائرل ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ گھروں کے باہر ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے پہلے تو ہوتا نہیں ہے اگر نظر آ جائے آپ کو تو بھائی یہ سب سے پہلے ان جگہوں پر اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ یہ نہ بھولو کہ آپ تو کچھی آبادی میں چلے گئے آپ تو وہاں چلے گئے اسی لیے بھائی سب سے آپ کو مہنگی جگہ پر ہی لے کر آیا ہوں یہ ماینویلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی دیا جا رہا ہے لیکن بیریہ ڈاؤن میں آپ کو بتا ہے سارا سستم جو ہے وہ آٹومیٹک ہے جلدی جلدی جلدی要 بھائیں شاہبہ ش només ہے بھریاں وہاں سے نکھال ہے وہاں سے ڈہر تھے یہ بتا رہا ہے ٹھالی اللہ نے بچا لئے بھائی اللہ نے یہ جگہ پہ بچا لئی ہے اللہ نے بچا لئے مجھے بھی جانا ہے بھائی مجھے اپنے گھر جانا ہے یقین مانو یہ بڑا مشکل ہے بھائی اللہ نہ کرے اللہ اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں یقین مانے بڑا مسئلہ ہے بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے بریئر ڈاؤن کو چھوڑ کے اس طرح اندیر آ رہا ہے یقین مانو اندیرہ آ رہا ہے ٹریفک نے حالت خراب کر دی ہے بھائی اس وقت ہم موجود ہیں صدر میں لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جو بندہ نا بریئر ڈاؤن میں رہتے ہیں اس کا کراچی شہر میں رہنا بہت مشکل ہے وہ نہیں سروائیب کر ہی نہیں سکتا یہ میں ہینڈے ٹین پرسنٹ کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بلکل آنیسٹ ہو کر بتاؤں گا ساکیب دو منٹ رکھیں میں ایک چیز آپ کو آنیسٹ ہو کر اس لیے بتانا چاہوں گا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں بہت سہولتے ہیں آپ کو مل جاتی ہیں شہر میں لیکن اینڈ پہ ابھی شام ہو چکی ہے ابھی جو ہماری situation ہے وہ ایسی ہو چکی ہے کہ یقین مانے بلکل ہم نے ڈھال ہو چکے ایسا ہے یا نہیں بہت گئے بہت شہر میں بہت جو ہے گیما گیم ہی ہوتی ہے لیکن اینڈ پہ نا اینڈ پہ نہیں ہو سکتا ہے یار اینڈ پہ آپ کا دل کرتا ہے بس اب نکلو جیسے میرے میری جو بھی حالت ہو چکی ہے ساکیب کا مجھے نہیں بتا ساکیب کی کیا خیال آتے ہیں تھوڑا سیاہ حالت میری بھی ٹائٹ ہے بس دل کرتا ہے کہ یار کوئی سکون والی جگہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو تھگایا ہے نا وہ ہمیں تھگایا ٹریفک نے جمپ کھٹے جو ہمارا کھانا نہیں بھی کھایا وہ بھی حضم ہو گیا سارا اندر سے ہلا کے رکھ دیا تو بھائی نہیں ہو سکتا ہے بھائی اللہ کی قسم بائک غائب ہو گئی ہے اللہ کی قسم جس بائک پہ ہم لوگ آئے تھے نا وہ بھی بائک نہیں مل رہی ہے بھائی کہاں ہے موٹر سائیکل یہاں پہ نہیں مل نہیں رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پولیس والوں سے پتہ کریں وہ نہ اٹھا کے لے گئے حالانکہ موٹر سائیکلیں جہاں کھڑی تھی وہیں پہ آپ نے لگائی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہاں پہ ہم نے لگائی اس جگہ پہ یہ میں دو منٹ آپ ساتھ چلیے گا یہ یہاں سے غائب ہو چکی ہے اس جگہ سے غائب ہوئی ہے یہاں سے یہ یہ جگہ ہے یہاں سے غائب ہوئی ہے ساکیب بھائی یہ ہی کھڑی کی تھی نا آپ نے اور بھی بائک کھڑی آپ دیکھ سکتا ہے کوئی اخبار ہے اس کا یہاں پہ آفیس ہے ٹھیک ہے ان کو اللہ ہوئے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی یہ ریڈ کلر کا مارکہ ان کو اللہ ہوئے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا بھائی ہم یہاں سے بھائی رکشہ کر کے جاتے ہیں ساکیب رکشے سے بات کرو اسٹیشن تک جائیں گے بھائی بھول سکتا ہے وہاں پہ ہمیں ہماری بھائی کی مل جائے تو یہ ایکسپیرینس رائے چلیں 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 بھائی یہ ابھی ہم چلتے ہیں وہاں تک رکشہ میں ساکیب بھائی چلیں اللہ کریں مل جائے ورنہ جس سے ادھار مانگی ہو تو یہاں یہاں ہمیں موٹرسائک آگے یہ تو پروگرام بڑک ہے فائنلی پہنچ چکا ہوں بیریئر ڈاؤن کراچی یہ ہے مینجنہ ایونیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ موٹرسائکل ہوں وہ بھی کسی سے ہم لے کر ہی گئے تھے وہاں تو ہوا یہ کہ وہ بائیک اچھانک غائب ہو گئی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا جی نے بتایا رانگ پارکنگ پر ٹریفک والے لے کر چلے گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اور بھی موٹرسائکل ہوں ہمیں پارکنگ میں نظر آئیں بھائیا یہاں نہیں ہوتا ہے ایسے یہاں جو ہے نا یہاں رانگ پارکنگ آپ کھڑی کروگے نا بھائی تو آپ چاہے آپ کی کوئی بھی ہو آپ کوئی بھی ہو آپ کا جرمانہ ہوگا آپ کا فائن ہوگا بھائی صاحب یہاں نہیں چلتا ہے ایسے تو یہ چیز یہاں کی بہت اچھی ہے اوورال کیسا ایکسپینینس رہا وہ ویڈیو دیکھ کے آپ ضرور اندازہ لگائیں گے اجازت دے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ